اور سب سے پہلے میں اپنے پریس کے ساتھیوں کو آپ کے مادیم سے پورے دیش اور پردیش باسیوں کو میں رام نومی کی بہت بہت بدھائی اور شب کامنائے دیتا ہوں ایسا تیوہار ایسے دن جہاں سے اچھی شروعات ہوتی ہے مجھے خوشی ازباد کی کہ آج کانگریس پارٹی کے نیتھا راہل گاندی جی اور سماجوادی پارٹی کی آج ہم مل کر کے پریس کر رہے ہیں پہلے چرن کا چناؤ اتفادیس کا ہونے جا رہا ہے اور جو پشچن سے ہوا چل رہی ہے وہ پورے کے پورے اتفادیس اور دیش کے ماحول کو بدلنے جا رہی ہیں آج گازی آباد میں بیٹھے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو گازی آباد سے لے کر کے گازی پور تک انڈیا گھڑوندن صفایہ کرنے کا کام کرے گا آج کسان دکھی ہے تمام جو وعدے کیے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہر بات جھوٹی نکلی ان کے وعدے جھوٹے نہ کسان کی آئے دوگونی ہوئی نہ نوجوان کو نوکھی روزگار ملا اور جو سپنے دکھائے تھے وکاس کے وہ بھی ادھوریر ہیں جو ان کا نیتکتہ کا بلولا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا الیکٹرال بانڈ نے ان کا بہنڈ بجا دیا بھارتی جنتہ پارٹی سبھی بھرشتہ چاریوں کا گودھام بن گئی نہ کبھل بھرشتہ چاریوں کو لے رہے ہیں بھرشتہ چاریوں نے جو کمائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں جہاں اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے ڈبل انجن کی سرکار میں جو دعبہ کرتے رہے ڈبل انجن ان کی ہورڈنگ دیکھئے آپ کہ اب ڈبل وہاں پر نہیں دکھائے دیتے ہیں اکیلے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پرتیاسی ہورڈنگ سے گائب ہیں اور چناؤ کے بعد ہورڈنگ پہ جو اکیلے ہیں وہ بھی گائب ہو جائیں گے اور صفایہ ہونے جا رہا ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہے جھوٹ بولنے کا اور لوٹنے کا لوٹ اور جھوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہچان بن گئی ہے پیپر لیگ کتنے ہوئے ہیں ایک دو ہوتے تو ٹھیک تھا لیکن دس پیپر لیگ ہوئے اور میں نے کئی موقعوں پر وہ بات بتائی کہ اگر ایک پریبار کے ہم کیبل تین سدسوں کو مان لیں جس وقتی نے پریشہ لکھنے کی تیاری کی جو پریشہ نہیں دے پایا پیپر لیگ کے قارن اور اس کے مواب کو اگر ہم جوڑ لیں تو ایسے ساٹھ لاکھ نوجوان ہیں ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا بھوز اندکار میں ڈال دیا اور اگر ساٹھ لاکھ کا گھڑا کریں ہم تین سے ایک کروڑ اسی لاکھ اور ایک کروڑ اسی لاکھ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں اسی لوگ سباہوں سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ ہر لوگ سباہ میں کم ہوا ہے اس لیے ایک بھی بوٹ بٹھ نہ پائے جہاں ہمیں مددان کرنا ہے وہیں مددان کے دن ہمیں سابدان بھی رہنا ہے اگر ہم سابدان رہ کر کے مددان کریں گے اور اپنے بوٹ کی چوکیداری کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا آنے والے چناؤں میں یہ دیش کا چناؤں ہے دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب کی ہوا پششم سے اتفادے سے چل لئی ہے اور مجھے پورا امید ہے آنے والے سمیمے انڈیا گڑھوندن اور نئی سرکار دیش میں دکھائی دیں گے شکریہ اکھیلے جی رہول جی نمسکار رام نومی کی آپ سب کو دیش کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ چناؤں وچار دھارہ کا چناؤں ہے ایک طرف رس ایس اور بی جے پی جو سمیدھان ہے لوگتانترک سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف انڈیا گڑھ بندن کانگریس پارٹی سمیدھان کو لوگتانتر کو دیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی رکشہ کر رہی ہے چناؤں میں دو تین بڑے مددیں ہیں سب سے بڑا بے روزگاری دوسرے نمبر پر مہنگائی بھاگی داری مگر بی جے پی چوبیس گھنٹا دسٹریکشن کرنے میں لگی رہتی ہے کبھی پردھان منتری سمیدھر کے نیچے چلے جاتے ہیں کبھی آسمان میں سی پلین پہ چلے جاتے ہیں مگر جو مددیں ہیں ان کے بارے میں نہ پردھان منتری نہ بی جے پی بات کرتی ہے کچھ دن پہلے پردھان منتری نے این آئے کو بہت لمبا انٹرویو دیا سکرپٹڈ تھا مگر فلوپ شو تھا پردھان منتری جی نے اس میں electoral bonds سمجھانے کی کوشش کی پردھان منتری جی کہتے ہیں کی electoral bonds کا system transparency کے لیے لائے گیا راج نیتی کو صاف کرنے کے لیے لائے گیا اگر یہ سچ ہے تو اس system کو سپریم کورٹ نے رد کیوں کیا اور دوسری بات اگر آپ transparency لانا چاہتے تھے تو جن لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا BJP کو پیسہ دیا ہزاروں کروڑ روپے دیئے ان کا نام آپ نے کیوں چھپایا تھا اور جن تاریکوں پہ انہوں نے آپ کو پیسہ دیا اس کو آپ نے کیوں چھپایا تھا پتہ لگتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا contract کسی company کو ملتا ہے اس کے ایک دم بعد وہ company BJP کو پیسہ دیتی ہے cbi کی inquiry ہوتی ہے ای ڈی کی inquiry ہوتی ہے کسی company پر شروع ہوتی ہے اس کے 10-15 دن بعد company کروڑوں نوپے BJP کو دیتی ہے اور پھر cbi کی inquiry ای ڈی کی inquiry بند ہو جاتی ہے سڑک پہ اس کو extortion کہتے ہیں extortion کہتے ہیں سڑک پہ تو یہ جو ہے electoral bonds کا سکیم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا extortion کا سکیم ہے ہندوستان کے سارے کے سارے businessmen اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور پردھان منتری جتنی بھی صفائی دینا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے پڑھنے والا ہے کیونکہ پورا دیش جانتا ہے کہ پردھان منتری بھرشت چار کے چیمپئن ہے شکریہ راہل جی اچھا ایک اور بات جی نے کہا کی جو بھی آپ کو questions پوچھنے ہیں آپ پوچھیں گے اور یہ open ended press conference ہے پٹ اس میں ایک اور بات مجھے پہلے ہی دو تین بی جی پی والے questions پتہ لگ جاتے ہیں تو وہ تو گی پوچھے جائیں گے تو ان کے لئے میں تیار ہوں آج کل گی راہل سوال مہیکار سی ہندو سی ڈی 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 راہل جی سواگت ہے آپ دونوں نیتاؤں جب کی آج پرچار کا پہلا چرن سما ہونے والا ہے آپ نے میرے مطروں کو تھوڑا سا کسرت کرا دی وہ ڈلی سے یہاں آئے ہیں آپ نے گازیاباد میں کیوں پی سی کی دلی چھوڑ کے گازیاباد میں پی سی ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے راہل جی سے لوگ تو گجرات چھوڑ کر پی ایم بننے کے لیے بنا رہے ساتھ ہیں آپ بائی نائٹ چلے گئے تو کیا امیٹھی یا رائی بری لی سے آپ رہی پسرکار کا سوال پہلے اوپننگ بول اوپننگ بول بی جی بی 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 جو بھی دیش میں اس بار کانگریس نے اپنے بہت کم پرتیاسی 268 حبی تک سامنے آئے ہیں اور یوپی میں مقابلے 17 سیٹ ہیں ایسا کیوں کیا ایسا مان کے چل رہی ہے کانگریس کی آپ کمجور چل رہے ہیں یا یا یوپی کمجور ہے کانگریس اس لیے سپا یا آپ باکی سہیوگی پارٹی سیٹ نہیں دینا چاہ رہی ہیں نہیں ہم نے ڈیسیزن لیا ہے کہ انڈیا گٹ بندن چناؤ لڑے گا اور ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے اور اوپن مائنڈ طریقے سے دل کھول کے ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم فلیکسی دکھائیں اور اوپن مائنڈ طریقے سے ہم چناؤ لڑے اسی لئے ہم نے سپیس اپنے پارٹنرز کو دی ہے اس کا کوئی کمزوری کا مطلب نہیں ہے پی ٹی ٹی آنور راہول جی میرا سوال آپ سے پچھلے بار جو آپ دونوں لوگوں کا گٹ بندن تھا وہ سفل نہیں ہو ہوگی تو آگے آپ کیا امید کر رہے ہی اس گٹ بندن سے اتر پردیس میں کتنی سبھلتا ملے گی اور کتنی سیٹو کی امید ہے اس بار دیکھئے میں سیٹ کا پریدکشن تو نہیں کرتا ہوں جنرل بات کہہ سکتا ہوں کی بی جے پی کو مجھے لگ رہا تھا پندرہ بیس دن پہلے کی ونیٹی سے ونیٹی تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے ونففٹی تک جائیں گے ہر سٹیٹ میں ہمیں ریپورٹ مل رہی ہے کی ہمارا چناؤ امپروو کر رہا ہے اور انڈر کرنٹ جہاں تک گٹ بندن کی بات ہے بڑا پارفل گٹ بندن ہے اور بہت اچھا پرفورمنس ہوگا ہمارا اتتر پردیش میں دینی جاگرن سے آدیت ترپاٹی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے میرا پرشن یہ ہے کی اتتر پردیش میں اینڈی اگر بندن روکنے کے لیے آپ کی کیا رن نیتی ہے اتتر پردیش میں اینڈی نیشنل لیویل پہ میں آپ کو اپنا ہمارا فاؤنڈیشن بتا دیتا ہوں اور وہی آئیڈیاز ہم اتتر پردیش میں بھی چلائیں گے دیکھئے پچھلے دس سالوں میں نریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کر کے غلط جی ایس ٹی لاغو کر کے اور جو بڑے بڑے عرب پتی ہیں ادانی جی ہیں انہوں کا سپورٹ کر کے جو روزگار پیدا کرنے کا سسٹم تھا اس کو انہوں نے کم کر دیا ہے تو سب سے پہلا کام جو روزگار ہندوستان کے یوان کو ملنا چاہیے اس کو ایک بار پھر سٹن کرنے کا ہے اس کے لئے ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں دو تین آئیڈیاز دیئے ہیں ایک آئیڈیا ریولوشنری آئیڈیا ہے رائٹ تو اپرینٹیشپ تو جو امیر گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ اپرینٹیشپ کرتے ہیں ٹریننگ ملتی ہے پیڈ ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہندوستان کے اتر پردیش کے سب گریجویٹ کو ڈپرومہ ہولڈرز کو ہم اپرینٹیشپ کا ادھیکار دیں گے جو بھی اپرینٹیشپ کرنا چاہے گا اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں سرکار میں ادھیکار ملے گا اپرینٹیشپ کا ادھیکار ملے گا ٹریننگ ہوگی اور ایک لاکھ روپے سال کا 8500 روپے مہینے کا اس یوہ کے بینک اکاؤنٹ میں ہم ڈالیں گے اور یہ کروڑوں یوہوں کے لیے ہم ادھیکار دے رہے ہیں اس سے ایک ٹرینڈ مین پاور تیار ہوگا پرائیویٹ کمپنیز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا سرکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ایک پرکار سے یوہوں کے لیے یہ جوب مارکٹ میں انٹری کا سسٹم ہو جائے دوسری چیز 30 لاکھ سرکاری روزگار ہیں جو ناریندر موڈی بھر نہیں رہے وہ ویکنس ہم یوہوں کو دینے جا رہے پیپر لیگ کے بات ہوئی ہے اس کے ہم ختم کر دیں گے تو یہ بات ہوئی یوہوں کی ایک اور ہمارا آئیڈیا کرانتی کاری آئیڈیا اور یہ اتر پردیش کی محلاؤں کو بہت فائدہ میں لگا ہر گریب پریوار کی ہم لسٹ بنائیں گے اور ہر پریوار ہر گریب پریوار میں سے ہم ایک محلہ کو چنیں گے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سو روپے سال کے ایک لاکھ روپے سرکار ہر مہینے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے جارہی ہے کسانوں کی بات کسان صرف دو چیزیں مانگ رہا ہے نریندر موڈی سے دس سال مانگ ہمیں صحیح دام دلوا دیجئے اور جیسے آپ نے سولہ لاکھ کرو روپے مطلب چوبیس سال کا منرگ آپ نے ادانی جیسے لوگوں کا ماف کیا ویسا ہی آپ ہمارا بھی ماف کرتی اور نریندر موڈی منع کرتے ہیں ان پھر فائرنگ کروا دیتے ہیں ان کو ڈرا دیتے ہیں تو ہم نے لیگل ایم ایس پی کی کرنے نے لے لیا ہے ہندوستان میں پہلی بار لیگل گیارنٹی ایم ایس پی ہوگی اور ہم ان کا کسانوں کا کرزہ مارک کرنے جا رہے ہیں یہی مین مددے ہیں چناؤ میں بی جی پی کا منفیسٹو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کا جو فاؤنڈیشن ہے دو چیزیں ہیں ایک کی وہ شاید دس پندرہ سال بعد اولیمپک گیمز انڈیا لائیں گے اور دوسرا ایک یا دو ویقتیوں کو وہ چاند پہ 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 دیں گے تو یہ چناؤ چل رہا ہے شکریہ راہل جی اگلے تین چار سوال آپ اکھلیش جی سے سوال راہل جی سے پہ دونوں سے پوچھوں گی سر پہلا سوال راہل جی سے جی پی اپ نے کہا ہے کہ میں دیش بچا رہا ہوں لیکن انڈیا الائنس جو ہے وہ پریوار بچا رہا اس پر کیا کہیں گے سر اور جو دوسرا سوال سیکنڈ بی جی پی سر سر دوسرا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے جادوگر کہا ہے راہل جی کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کون سا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹا سکتے ہے میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کون سا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹائی جا سکتی ہے تو یہ میرا سوال دونوں سے ہے میں دھنیو دیتا ہوں آپ لوگوں نے سوال پوچھے حالانکہ کچھ سوال آپ نے راہل جی سے پوچھے تھے انڈیا کو پی ڈی اہرائے گا انڈیا کو پی ڈی اہرانے جا رہا ہے انڈیا کو پی ڈی اہرانے جا رہا ہے اور جہاں تک سوال پریوار باد کی بات ہے آج نورات ہے آج شب دن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ سنکل پلیں کہ نہ کسی پریوار والے کو ٹکٹ دیں گے اور نہ کسی پریوار والے سے بوٹ مانگیں گے اور گازے کیونکہ ہم دونوں لوگوں نے سنکل پلیا ہے وہ تو انڈیا گڑوندن کا نام بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتے ہیں آئی این ڈی آئی یہ تو انڈیا ہوتا ہے انڈی کب سے ہو گیا یہاں سے صفایہ ہوگا گازی پور تک جو چودے میں آئے تھے وہ چوبیس میں چلے جائیں رونے جا رہی ہے آئی ٹائمز ناؤ بھارت رنجیتا اکھیلیش جی سے آپ نے جو گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹانے کی بات کی گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹائے جائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کی گریبی کو گہری چوٹ پہنچائی جا سکتی اور طریقے میں نے آپ کو بتائیں ہے نریندر موڈی جی نے پورا کپورا فوکس 22 لوگوں پر کیا ہے 22 25 لوگوں پر کیا ہے آج کی سچائی ہے 22 لوگوں کے پاس اتنا دھن ہے جتنا 70 کروڑ لوگوں کے پاس گریبی کا یہ بھی کارن ہے کی نریندر موڈی جی نے سارا کا ہے میں جاتی جنگرنہ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ بات بہت پار اٹھائی ہے بھاگی داری کی بات ہوتی ہے ہندوستان کے کسی بھی انسٹی ٹیوشن میں آپ کو نہ پچھلے ور کے لوگ ملیں گے نہ دلت ملیں گے نہ آدی باسی ملیں گے نہ گریب جنرل کاس کے لوگ ملیں میڈیا کے بارے میں بات اٹھائی میڈیا میں آپ کو بڑے بڑے آنکر دکھتے ہیں آپ کو میڈیا کی کمپنیز کے مالک کی لسٹ نکال لیے آپ کو دکھ جائے گا کی ادھر نہ ایک پچھرا ملے گا نہ ایک دلت ملے گا ایک یہ سب گریبوں کو پیسے دینے کے طریقے ہیں نریندر موڈی جی نے پچھلے دس سال میں گریبوں کو کچھ نہیں دیا تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں راہل جی نے سوال سوال پہلے جتنی بھی چیزے کہی وہ تمام چیزے کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہے کیا انڈیا گھڑ بندھن کا اپنا کوئی ساجہ جو ہے وہ منیفیسٹو ہوگا اکھلیج جی کہہ وہ ہی تمام چیزے سپا کی بھی ہے یا سپا کچھ الگ بھی گھوشنا کر رہی ہے چناؤ میں انڈیا گھڑ بندھن نئی امید ہے اور جیسا کہ راہل جی نے کہا کہ ان کے منیفیسٹو میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے گریبی دور کی جا سکتی ہے اسی سے جوڑ کر کہ جس سمیں ہمارا دیش کا کسان خوش حال ہو جائے گا جس دن دیش کے کسان کو اپنی لابکاری مول ملنے لگے گا اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی راجنیتک دل ہیں اور خاص کر جو انڈیا گھر وزن کے ساتھی ہیں وہ یہ بات کہ رہے ہیں کہ ہم ایمیس پی کی گارنٹی دیں گے یا کسانوں کو لاوکاری مول دیں گے اور جس دن بھارت سرکار کسانوں کی آئے بڑھا دے گی گریبی دور ہونا شروع ہو جائے گی اور میں کئی موقعوں پر کہہ رہا ہوں کہ جاتی جڑنا بھی ایک ہمارا مددہ ہے بینہ سماج کی نیائے کے بینہ جاتی کی گیر برابری ختم کیے ہوئے ہم اپنے سماج کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور جیسا راول جی نے کہا کہ خوش الی کے لیے جاتی جڑنا ضروری ہے تو جاتی جڑنا سماج نیائے اور پیڑے کی لڑائی کو لے کر ہم چلیں گے اس سے گریبی بھی دور ہوگی اور مان سممان بھی ملے گا اور دیکھئے یہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے یہ ضرور کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو ہے مگر اس میں اور اگر سماج وادی پارٹی کا کوئی سجیشن ہو یا کسی اور بھی انڈیا گٹ بندن کی پارٹی کا سجیشن ہو اس کو ہم سب آن بارڈ کریں گے تو ہمارا ہمارا مطلب جوئنٹ لی کام ہوتا ہے ہم باتچیت کر کے کنسلٹ کر کے کام کرتے اور فلیکسیبیلیٹی دکھاتے دونوں لوگ دوہزار سترہ میں ساتھ ساتھ آئے تھے دونوں نے لکھنو میں پریس کانفرنس بھی کی تھی لیکن انیس اور بائیس میں آپ دونوں الگ الگ ہو گئے چوبیس میں پھر ساتھ آئے ہیں آخر کیا وہ مومنٹ کیا تھا جب دونوں کے دل میں آیا کہ ہم کو ساتھ آنا چاہیے ضروری ہے ساتھ سال بعد دونوں کے دل میں کب یہ مومنٹ آیا کہ چلنا احفاظ مومنٹ کیوں بتانا ہم ساتھ آگے اور ساتھ آگے ساتھ آگے یہی مومنٹ ہے